بسم اللہ الرحمن الرحیم حمدت حمدًا وصلیت صلاةً وسلمت سلامًا بعد الحمد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یوفف الصابرون اجرہم بغیر حساب صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الكریم الامین ماہ رمضان المبارک کی برکتیں خوب خوب آپ سمیٹ رہے ہوں گے ان پرکیف اور بابرکت لمحات میں ٹائمز نو نیوز کی طرف سے آج آپ کے ساتھ مخاطب ہے مفتی محمد علام رسول پرنسپل جامِ انفیہ مدینہ مسجد ساہیوال آج ہم بات کرتے ہیں روزے کی فضیلت پر روزہ بذاتِ خود ایک امتحان کا نام ہے انسان اپنی روٹین اور معامولات کو رب کے حکم اور اس کی خوشنودی کے لیے ترک کرتا ہے رب العزت نے انسان کو اس عزمیشی گھڑی میں ذنی طور پر مختلف طریقوں سے تیار کیا ہے آیت پڑھئیے قرآن پاک کے دوسرے پارے میں یا ایوہ اللہ دینا آمنو اے ایمان والو کہ کر خطاب کیا یہ خطاب خطابِ الفت ہے پیار برا خطاب ہے تو جو بندہ کسی سے کوئی مشکل کام کروانا چاہے تھوڑی سی محبت دیکھیں وہ مشکل کام اس کے لیے مشکل نہیں رہتا یہ نفسیاتی اور ذنی تیاری کروائی جا رہی ہے پھر قطب علیکم السیام فرما کے ارشاد فرمایا کمان قطب علللہ دینا من قدلکم یہ دوسرا گر بتایا جا رہا ہے کہ مشکل کام کسی سے کروانا ہو تو اس کو آسان کیسے کیا جاتا ہے یہ نمونہ دیا جا رہا ہے بھئی یہ کام تمہارے اوپر صرف نافذ نہیں ہوا پہلی انتے قطیاں یہ ہیں تو بندہ جسے روزہ بڑی کوئی مشکل چیز دکھائی دے رہی ہوتی ہے وہ سوچنے پہ مجبور ہو جاتا ہے کہ اگر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امتی روزہ رکھ سکتے ہیں تو میں پیچھے کیوں رکھوں جنابی عیسیٰ علیہ السلام کی امتی روزہ رکھتے ہیں تو میں کیوں چھوڑوں یہ دوسرا طریقہ تیسرا یہ ہے کہ کام کے فوائد اگر نظر آ رہے ہوں تو پھر وہ کام مشکلی کیوں نہ ہو انسان کر گزرتا ہے رات کا جاگنا یہ بڑی مشکل چیز ہے لیکن جس بندے کو پتا ہو کہ میں اگر رات کو جاگو گا تو منتلی بیس ہزارہ آیں گے وہ جاگنے کے لیے تیار ہو جائے گا تو روزہ مشکل کام ہے لیکن رب العزت نے آسان جو کیا فرما اس کے فیدے ہیں روزہ رکھو گے تو متقی بن جاؤ گے ولی بن جاؤ گے جنتی بن جاؤ گے یہ نتیجہ در نتیجہ آیاتِ بیانات کو پڑھتے ہیں تو تقوی کی بنیاد پر عدت للمتقین جنت متقین کے لیے تیار کی گئی ہے تو ریزرٹ یہ نکلتا ہے یہ بندہ ولی بھی بن جاتا ہے جنتی بھی بن جاتا ہے یہ فیدے ہیں اس کے اور پھر اگلی بات کیا کی انسان کے اوپر کوئی کام لگو اور آئد کیا جائے تو وہ ختم ہونے کا نامی نہ لے رہا ہو تو بندہ اکتا جاتا ہے آسان کیا روزے کو فرمایا ایام معدودات بھی شروع کرو اور تھوڑے دنوں کی بات ہے یہ ختم ہو جانے ہیں تو اس طریقے سے بھی بندہ ڈٹ جاتا ہے اور ایک مہینے کی تو بات ہے نا اللہ کے لیے بھوک اور پیاس برداشت کر لیتے ہیں پھر اگلی بات انسان کی زندگی میں اتار چڑھواتا رہتا ہے صحت کے ساتھ ساتھ بیماری بھی آتی رہتی ہے تو شریعت متحرہ نے وَقُمْ دِيَا فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْا لَا سَفَر اگر بیماری ہو یا سفر در پیش ہو تو ایشی صورت میں روزہ چھوڑنے کی رخصت ہے فَإِدَّةٌ مِّنْ اَيَّا مِنْ حُخَر لیکن بعد میں ان روزوں کی قضاء کر لینا یا اللہ اگر بیماری بڑی اتنی جاتی ہے کہ زندگی بر روزہ رکھنے کی بعد میں ہمت ہی نہیں ہوتی قضاء کیسے کرے تو فرمایا کوئی عرج نہیں وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ تَعَامُ وَمِسْكِينَ ایسا کرنا اگر بعد میں ہمت نہ ہو قضاء کی تو پھر ہر ہر روزے کے بدلے ایک مسکین کا کھانا اسے بطور فدیہ پیش کر دینا رب ذوالجلال روزے کے بدلے میں اسے قمول فرما کہ تمہیں ثواب بھی عطا کر دے گا یہ اتنی آسان شریعت ہے حضور علیہ السلام کی جس شریعت کو ہم مانتے ہیں تو اس میں ذنی طور پہ تیار کیا گیا اور روزہ رکھنے والا اللہ کو کتنا پہ آ رہا ہے ایک حدیث پاک سمات کیجئے پھر گفتگو اختتام کی طرف لے جاتے ہیں نبی رحمت جانِ عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اَسْوْمُ لِي کہ رب ذوالجلال فرماتے ہیں اَسْوْمُ لِي روزہ میرے لیے ہے وَأَنَا عَجْزِ بِهِ اور اس کا بدلہ میں خود دیتا ہوں کتنی عجیب اور لطف کی بات ہے کہ نماز پڑھے تو فرشتوں کو حکم ہوتا ہے اتنا عجر لکھو اگر حج کے لیے جاتے ہیں تو کرامن کاتبین کو حکم ہے کہ اتنا عجر و ثواب لکھو لیکن جو بندہ روزہ رکھتا ہے تو حدیث پاک کا مفہوم یہ نکلتا ہے کہ رب العزت فرشتوں کو فرماتے ہوں گے کہ اے فرشتوں تم ایسا اب یہ معاملہ میرا اور میرے بندے کا ہے تم درمیان سے ایک طرف ہو جاؤ اب بندے نے میرے لیے روزہ رکھا ہے اس کا بدلہ بھی میں بہترین انداز میں عطا کروں گا کسی نے کیا خوب کہا ہے میانِ عاشق و معشوق رمزیست کہ قرامن قاتبیرا ہم خبر نیست کہ جب روزہ دار روزہ رکھتا ہے تو عاشق بند کر روزہ رکھتا ہے تو عاشق اور معشوق کے درمیان ایسی رمز ہے ایسا راز ہے یہ روزہ کا معاملہ کہ قرامن قاتبین کو بھی درمیان میں خبر نہیں ہوتی رب جانتا ہے کہ کتنا عجر و ثواب عطا کر اور آخر میں یہ پیغام دینا مقصود ہے کہ روزہ رکھ لینا ہی کافی نہیں ہے روزے کی حفاظت بھی ضروری ہے روزہ رکھ کر نگاہوں کو محفوظ زبان کو محفوظ دل کو محفوظ رکھنا اپنے ہاتھوں کو ظلم سے محفوظ رکھنا خاص کر ان ایام میں کچھ لوگ مہرمزان شریف کی عمرے کی سعادت کی تیاری کر رہے ہیں اور ترتیب کیا ہوتی ہے دو گناہ ریٹ کر کے عمرے پہ جانا چاہتے ہیں تو خدا کے بندوں یہ آج کے اس درس میں پیغام یہ ہے کیسا عمرہ کرنے سے بہتر ہے کہ ریٹ کم کر کے جہاں غریبوں کی دعائیں لو عمرے سے بھی زیادہ ثواب نصیب ہوگا اللہ رب العزت ہم سب کا حامی و ناصر ہو وصل اللہ تعالی علی خیر خلقہی محمد وعلی آلہ و شحابی اجمعین اگلے پروگرام تک اجازت دیجئے